بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یوپیڈیا چینل کی طرف سے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں ان تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور ان تمام کی ضروریات کو پورا فرما ناظرین اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بہترین اس کی تخلیق فرمائی ہے پوری روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ سب سے افزل اور سب سے برتر وہ یہ انسان ہے اللہ تعالی نے اسی انسان کو مسجودِ ملائکہ بنایا ہے اور اللہ پاک نے اس کو فرشتوں پر بھی ترجی دی ہے تو اللہ تعالی نے انسان کے اندر ترہ ترہ کے جذبات رکھے ہیں جیسے انسان کو بوک لگتی ہے یہ انسان کا ایک جذبہ ہے جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے کھانے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے انسان کو جب پیاس لگتی ہے اس کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے اور دماغ اس کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اب آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ اپنا پانی پی لیتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے اندر محبت کا ایک جذبہ رکھا ہے انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو پیار کروں اس کو اپنے قریب کروں اسی طرح جب انسان اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو خدمت کرنے کا دل کرتا ہے تو ترہ ترہ کے جذبات اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں رکھے ہیں دوستو انہی جذبات میں سے انہی احساسات میں سے اور انہی ایموشنز میں سے یہ ایموشنز غصے کا بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں غصہ بھی ڈال دیا ہے کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے حضرت امام شافی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بڑا خوبصورت ان کا قول ہے فرمایا کہ غصے والی بات پر اگر کسی کو غصہ نہ آئے تو وہ انسان گدا ہے اور معافی مانگنے کے بعد اگر کوئی انسان معاف نہیں کرتا تو وہ شیطان ہے اپنے ایک قول کے اندر انہوں نے کتنی بات سمجھا دی کہ اگر کوئی غصے والی بات ہوگی تو انسان کو غصہ ضرور آئے گا کیونکہ یہ فرشتہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ پرندہ ہے نہ ہی یہ جانور ہے اور نہ ہی یہ کوئی غیر زوی العقول مخلوق ہے کوئی پتھر یا درخت نہیں ہے یہ انسان ہے غصے والی بات پر اس کو غصہ ضرور آئے گا البتہ جب غصہ آئے اور جس کی وجہ سے غصہ آیا اگر اس نے معافی مانگ لی تو فوراً اس کو معاف کر دے ایسا انسان بہترین انسان ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر کے بعد اس کا غصہ ختم ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ انسان پسندیدہ نہیں ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت دیر سے اس کا غصہ ختم ہوتا ہے فرمایا یہ بھی پسندیدہ انسان نہیں ہے تیسرا انسان وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے فرمایا یہ بھی اچھا انسان نہیں ہے تو پھر اچھا انسان کون سا ہے فرمایا جس کو غصہ بہت دیر سے آئے اور بہت جلدی اس کا غصہ ختم ہو جائے تو دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ آنے کے اعتبار سے تو ہمیں بہت دیر لگے سبر کرتے رہیں لیکن غصے کو ختم کرنے کے لیے فیل فور ہمارا غصہ ختم ہو جائے تو دوستو اکثر ماں کو اور والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت غصہ کرتا ہے بہت زد کرتا ہے کھانا نہیں کھاتا بات نہیں مانتا پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ٹویشن پہ جاتے وقت زد کرتا ہے سکول جاتے وقت زد کرتا ہے بہت زیادہ زدی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے یا شہر کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت جلدی غصہ کرتی ہے کبھی بیوی کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میرا شہر بہت جلدی غصہ کرتا ہے غرض یہ کہ یہ معاملات ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی باپ کو لگتا ہے کہ اولاد غصہ کر رہی ہے کبھی اولاد کو لگتا ہے کہ باپ جلدی غصہ کر رہا ہے تو دوستو آج جو میں آپ کے سامنے لے کر وظیفہ حاضر ہوا ہوں یہ بڑا خوبصورت ایک عمل ہے اور قرآن پاک کی آیات ہیں اور اس کو خاص کر غصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو انسان اس وظیفے کو بتائے گے طریقے کے مطابق کرے گا انشاءاللہ بہت جلد اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اگر گھر کے اندر آپ کو کسی سے مسئلہ ہے اپنی اولاد سے بیٹے سے بیٹی سے کسی دوست سے کسی سے اس کا غصہ آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ انسان تو اچھا لگتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار آپ غصہ بہت کرتے ہو آپ اتنا غصہ نہ کیا کرو تو دوستو اس کا غصہ ختم کرنے کے لیے عمل یہ ہے آپ نے یہ آیات جو میں پڑھ کے سناؤں گا پارہ نمبر چار ہے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چونتیس ہے آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں دوستو یہ آیات آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے ایک تو ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے چینی پہ یا پھر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے آپ نے اس متعلقہ افراد کو اور شخص کو کھلا دینا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا غصہ بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ نے یہ والا عمل اکیس دن تک کرنا ہے اکیس دن تک ایک سو ایک دفعہ یہ والی آیات کسی میٹھی چیز پر یا پھر چینی پر پڑھ کر دم کر کے اس پہ پھونک مار کے جس شخص کی متعلق وظیفہ کیا گیا ہو اس کو آپ نے کھلا دینا ہے اور اس کی برکت کو پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہوگا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کا کوئی بیٹی ہے اس کا غصہ ختم ہوگا دوست ہے اس کا غصہ ختم ہوگا حتیٰ کہ اگر آپ خود ہیں اور آپ کو بھی غصے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار میں بے جا غصہ کرتا ہوں پھر غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہوں تو یہ وظیفہ آپ اپنی ذات پہ بھی استعمال فرمائیں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹ میں لکھ دیں گے کہ انشاءاللہ تو پھر آپ کو اس وظیفے کی ہماری طرف سے اجازت ہوگی اپنا خیار رکھیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ